بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا کی سب سے طاقتور فضائی فورسز کی فیرست جاری کر دیگئے جبکہ اسرائیل کا اٹھتیس سال بعد عراق پر حملہ ویڈیو کے دیسرے اسے میں بات کریں گے تین دن سے سرحد پر مختلف مقامات پر غیر معمولی نقل و حققت پتماسی کرنے کے عباس امریکہ نتائج بھکتنے کے لئے تشار ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی عراسی ہمیں ضرور اگہ کریں دنیا کی سب سے طاقتور فضائی فورسز کی فیرست جاری کر دی گئی تیرہ ہزار تین سو اٹھانویں جنگی تیاروں کے ساتھ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی فضائی طاقت پاک فضائیہ ایک ہزار دو سو ایکہسی جنگی تیاروں کے ساتھ ساتھ میں نمبر پر موجود تفصیلات کے مطابق ملٹری ویب سائٹ گلوبل فائر پاور نے ایک خصوصی رپورٹ جاری کی ہے جس میں دنیا کی طاقتور ترین فضائی فورسز کی فیرست اور تفصیلات جاری کی گئی ہے رپورٹ میں سایا کردہ تفصیلات کے مطابق امریکہ تیرہ ہزار تین سو اٹھانویں جنگی تیاروں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی فضائی طاقت کا حامل ملک ہے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق اس فیرست میں پاکستان بھی سامل ہے جو ساتھ میں نمبر پر موجود ہے پاکستان کے پاس کل ایک ہزار دو سو اکیہسی جنگی تیارے ہیں اور یہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ فضائی قوت والا ملک ہے پاک فضائیہ کے کل اہلکاروں کی تعداد بھی ستر ازار کے قریب ہے جبکہ فیرست میں روس دوسرے نمبر پر ہے جس کے پاس چار ہزار اٹھتر جنگی تیارے ہیں چین تیسرے نمبر پر اور اس کے جنگی تیاروں کی تعداد تین ہزار ایک سو ستاسی ہے بھارت دو ہزار بیاسی جنگی تیاروں کا ملک ہے اور دنیا بھر میں اس کا چوتھا نمبر ہے جنوبی کوریا پانچ میں نمبر پر ہے اور اس کے پاس ایک ہزار چھے سو چودہ تیزارے ہیں فرانس کے تیاروں کی تعداد ایک ہزار دو سو اٹھالیس ہے اور وہ دنیا میں آٹھویں نمبر پر ہے برطانیہ کی ائر فورس میں آٹھ سو گیارہ جنگی تیارے ہیں اور وہ اندرویں نمبر پر ہے جبکہ اگر اسلامی ممالک کی فضائی قفت کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے بعد مصر کے پاس مختلف قسم کے ایک ہزار پانویں جنگی تیارے ہیں ترکی کے پاس ایک ہزار ستار جنگی تیارے موجود ہیں عرب ممالک میں مصر کے بعد دوسری بڑی فضائی طاقت کا مالک سعودی عرب ہے جسے بارویں بین الاقوامی طاقت قرار دیا گیا ہے الجزائر عرب دنیا میں دیسرے اور بین الاقوامی سطح پر اکیس میں متحدہ عرب امارات عرب دنیا میں جوتھی اور عالمی سطح پر بائیس میں فضائی طاقت ہے جہاں دنیا کی طاقتور ترین فضائی فورس کا جکر کیا گیا ہے وہیں ایسے ممالک کی فیرست بھی فراہم کی گئی ہے جو جان تو معمولی ترین فضائی طاقت کے مالک ہیں جہاں ان ممالک کے پاس فضائی طاقت ہے ہی نہیں لائے بھیریہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایک بھی جنگی تیارہ نہیں ہے مڈگا سکر کے پاس صرف دو جنگی تیارے ہیں جبکہ موریا وستی افریقہ تین جنگی تیاروں کا مالک ہے جبکہ اسرائیل نے اٹھتیس سال بعد عراق پر حملہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے حملے میں افیہ ایرانی اسلا ڈیپو کو نشانہ بنایا جانے کا دعویہ گیر ملکی خبرسان آداروں کی جانب سے فرام کردہ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے اراق پر فضائی حملہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اٹھتیس سال بعد عرب اسلامی ملک اراق پر حملہ کیا ہے حملے کے لیے اسرائیلی فضائیہ کا استعمال کیا گیا اسرائیل نے اراق پر کیے گئے حملے سے متعلق دعویہ کیا ہے کہ اس سے اراق میں موجود ایران کی ایک خفیہ اسلا ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کا دعویہ ہے کہ اس کی فضائیہ نے اراق میں جس خفیہ اسلا ڈیپو کو نشانہ بنایا ہے وہاں پر ایرانی مزائل موجود تھے حملے کے نتیجے میں ایرانی مزائلوں کو تباہ کر دیا گیا جبکہ اس حملے میں اراقی فوج کے دو کمانڈوز کو ہلا کر دیے جانے کا دعویہ بھی کیا گیا ہے تاہم اس حوالے سے اراقی حکومت تاہل خامو سے اسرائیل کی جانب سے 1981 کے بعد پہلی مرتبہ اراق پر اس انداز میں حملہ کیا گیا ہے اسرائیل دعویہ کرتا ہے کہ اس نے 1981 میں اراق پر حملہ کر کے اس وقت کے حاکم اراق صدام حسین کی جانب سے تعمیر کیا جانے والے ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کر دیا تھا تاہم اب اسرائیل نے ایک ایسے وقت میں اراق پر حملہ کیا ہے جب یہ عرب اسلامی ملک طویل جانگ کے بعد آہستہ آہستہ امن کی جانب لوٹ رہا ہے اور اس ملک میں کافی حد تک امن قائم ہو چکا ہے بین الاقوامی دفاعی ماہرین اسرائیل کے اراق پر اس مبیجنہ حملے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں دفاعی ماہرین کی رائے میں اسرائیل کی یہ جارہیت اراق کو پھر سے جانگ کی آگ میں دھکیل سکتی ہے جبکہ ہتے کے حالات بھی مزید خراب ہو سکتی ہیں واضح تین دن سے سرحد پر مختلف مقامات پر غیر معمولی نقل و حرکت بھارت نے جنگ شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی آرف حمید بھٹی کا انکشاف کہتے ہیں کہ بھارت لائن اف کنٹرول پر گڑھ بڑھ کر رہا ہے کسی بھی قسم کی جارہانہ حرکت پر پاکستان تین کونہ زیادہ شدت سے جواب دے گا تفصیلات کے مطابق نیجی ٹی وی چینل سے وابستہ معروف صحافی اور تجزیہ کار آرف حمید بھٹی نے انکشاف کیا ہے کہ لائن اف کنٹرول کے مختلف مقامات پر گدشتہ تین روز کے دوران بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آئی ہے پھارت فوج لائن اف کنٹرول پر مکمل الارٹ ہے اور بھارتی فوج کی نقل و حرکت پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان نے بھارت کو بیغام بھی بھیج دیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی جارہیت دکھائی گئی تو پھر پاکستان تین کنہ زیادہ شدت سے اس کا جواب دے گا دوسری جانب ہفتے کے روز آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے فارمیشن ہیڈکوارٹر گلپ پلستان کا دورہ کیا آرمی چیف نے دورے کے دوران فارمیشن ہیڈکوارٹر میں جادکار سہدہ پر پول رکھے اور پھر بعد ازام فوجی افسران اور جوانوں سے خصوصی خطاب بھی کیا آرمی چیف نے موسمی چیلنجز اور زمینی صورتحال کے باوجود جوانوں افسروں کی تیاری اور جذبے کو سرہا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دنیا کے بھلان ترین میدان جنگ میں افسروں اس جوانوں کی جذبے کو سرہتے ہیں ہم مشرقی صرحت پر موجود خطرے سے آگاہ ہیں مشرقی صرحت پر خطرے کا تعلق مقبوزہ چمو کشمیر کی موجودہ صورتحال سے ہے تاہم ہم کسی بھی مس ایڈوینچر کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تجار ہیں ہم نے مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے بھارت نے اگر کسی بھی قسم کی جرہیت کی کوشش کی تو اسے بھرپور اور موتوڑ جواب دیا جائے گا ہم ہر طرح کی حملے کا موتوڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں واضح رہے کہ آرمی چیف کی جانب سے فارمیشن ہیڈ کوارٹر گلگت پلستان کا دورہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب بھارت نے لائن اف کنٹرول پار جارہیت میں اضافہ کر دیا ہے اور سرحدوں پر اپنی فوج میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے جبکہ مودی سرکار کے وزراء کی جانب سے بھی مسلسل جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایسے میں پاک فوج نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم ہر طرح کی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تشار ہیں جبکہ امریکہ کو بگڑا بچہ کھا جائے تو بے جانا ہوگا ایک ایسے دولت مند خاندان کا اکلوتا بیٹا جس کو چاہے پٹائی لگوا دے جس کھلونے کو چاہے توڑ دے اور جیدر دل کرے ادھم مچاتا بھیرے امریکہ کا رویہ بلکل ایسا ہی ہے کبھی تو کسی پر ایسے پریشر ڈالتا ہے کہ وہ ڈر جائے گا اور اگر اگلا بندہ نہ ٹرکھے تو خود ترخص جاتا ہے اس وقت امریکہ نے چین کے ساتھ جارتی معاملات میں سینگ اڑائے ہوئے ہیں جہاں اس نے چین کی ہواوے کمپنی پر پابندی لگانے سے عملی اقدامات شروع کیا تھے اور اب چینی کمپنیوں سے بھاری ٹیکس بصول کرنے تک پہنچ چکے ہیں امریکہ کی جانب سے چین کے مصنوعات پر ٹیرف آئیت کرنے پر چین نے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ بدماج واشنگٹن کو آخرکار اپنے حصے کا درست بھال کھانا پڑے گا جورپی رخنماؤں نے بھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو چین اور جورپ کے ساتھ جارتی محاضرائی سے خبردار کر دیا ہے واضح رہے کہ امریکہ مختلف مراحل میں چین کی مصنوعات پر مضبوئی طور پر پانچ سو پچاس ارب ڈالر کے ٹیرف آئیت کر چکا ہے حالیہ ٹیرف کے اضافے پر چین نے بھی بدلے میں امریکی مصنوعات پر 75 ارب ڈالر کا نیا ٹیرف آئیت کیا تھا جس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو فوری طور پر بیجنگ سے واپسی کا حکم دیا تھا ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے ملک نے کئی برسوں سی چین کے ساتھ بیوکوفی میں خربوں ڈالر سایا کر دی انہوں نے ہماری جائدات کو ایک سال میں سینکڑوں ڈالر کی قیمت میں چوری کیا اور وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا امریکی صدر کے اس بیان پر چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے واشنگٹن کے فیصلے کو جگترفہ اور بدماشی قرار دیا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ٹیرف میں اضافہ کر کے کثیر الجہتی تجارتی نظام اور عالمی تجارتی آرڈر کو نقصان پہشتایا ہے لہٰذا امریکہ کو اپنے حصے کا ترش پھال کھانا پڑے گا ترجمان نے کہا کہ چین امریکہ پر ضرور دیتا ہے کہ وہ صورتحال کے بارے میں غلط اندازہ نہ لگائے اور چین کے لوگوں کے عظم کو کم نہ سمجھے وزارت تجارت کے ترجمان نے خبردار کیا کہ امریکہ اپنی اہم کانا غلطی کو روکے بسورت دیگر نتائج کی مکمل ذمہ داری واشنگٹن پر آئیت ہوگی اس سمن میں بتایا گیا کہ روان برس کے آواخر میں دونوں ممالک کے مابین تجارتی محاذ کی وجہ سے تمام درامدات اور برامدات متحصر ہوں گی یہ بات واضح ہے کہ امریکہ کی بیشتر کمپنیاں چین کی خدمات پر انحسار کرتی ہیں